بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو میں ہم اردو جرنل نالج کے اہم سوالات کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کا چوتھا حصہ آج ہمارے پاس موجود ہے تمام سوالات گزشتہ پیپر میں دوہرائے جا چکے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے مرسیہ کس نویت کی شاعری ہے مرسیہ میں علمیہ بیان کیا جاتا ہے علمیہ دکھ و درد کی کہانی مرسیہ کے اندر بیان کی جاتی ہے اور نسیم حجازی کی وجہ شہرت کیا ہے نسیم حجازی کی وجہ شہرت ہے ناول نگاری تاریخی ناول نگاری نسیم حجازی نے تاریخی ناول لکھے ہیں اور نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا شیر کے خالق ہیں مرزا غالب اور اگلا سوال ہمارا ہے بلد کی جمع کیا ہے بلد کی جمع ہے بلاد اور فیض آمد فیض کو لیلن ایوار کب ملا فیض آمد فیض کو لیلن ایوار ملا تھا 1962 میں عللے تللے کرنا سے کیا مراد ہے عللے تللے کرنا سے مراد ہے عیش کرنا اور فرہنگ آسفیہ کس کی لکھی ہوئی لغت ہے فرہنگ آسفیہ لغت لکھی تھی سید احمد دہلوی نے اور اگلا سوال ہمارا ہے آشفتہ حال سے کیا مراد ہے آشفتہ حال سے مراد ہے پریشان حال چھوئی موئی ہونا سے کیا مراد ہے چھوئی موئی ہونا سے مراد ہے نازک اندام ہونا یا بہت زیادہ نازک ہونا ریل پیل ہونا سے کیا مراد ہے ریل پیل ہونا سے مراد ہے کسرت ہونا کسی چیز کی زیادتی ہونا یا کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا تو ہم کہیں گے ریل پیل ہونا ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس پہ تقرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ یہ شعر ہے احمد فراز کا اور اگلا سوال ہمارا ہے علامہ اقبال کی کتاب بانگے درہ میں بچوں کے لیے کتنی نظمی ہیں بانگے درہ کے اندر جو علامہ اقبال نے بچوں کے لیے نظمی لکھی ہیں وہ ساتھ ہیں اور اردو کا پہلا نظم گو شاعر کس کو مانا جاتا ہے اردو کا پہلا نظم گو شاعر ہے نظیر اکبر عبادی اور عوامی شاعر کے وجہ سے بھی یہ مشہور ہیں غزل در غزل سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے بغیر مقتہ کے غزل جب کوئی شاعر غزل کہتا ہے وہ آخری شعر کے اندر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا اور دوسری غزل اسی کافی اردیف میں کہنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہوگا غزل در غزل بغیر مقتہ کے غزل اور مقتہ وہ ہوتا ہے جو غزل کا آخری شعر بھی ہو اور شاعر نے اس کے اندر اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو تب وہ شعر مقتہ کہلائے گا ایک شاعر کی حسیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیئے شاعر کی حسیت سے جو سب سے زیادہ الفاظ یہ تھے وہ دیئے تھے نظیر اکبر عبادی نے اور اگلا سوال ہے ایسی نظم جس میں متعدد بند ہوں اور ہر بند میں متعدد مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے ایسی نظم کہلاتی ہے مسمت بہادر شاہ زفر کہاں پر مدفون ہے بہادر شاہ زفر مدفون ہے رنگون میں حجت تمام کرنا سے کیا مراد ہے حجت تمام کرنا سے مراد ہے کوئی قصر نہ چھوڑنا اسغری اور اکبری کس ناول کے کردار ہیں اسغری اور اکبری مراتل اور روس ناول کے کردار ہیں جو کہ ایڈپٹی نظیر احمد کا لکھا ہوا ہے اور اگلا سوال ہمارا ہے علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے علامہ اقبال کی پہلی نظم ہے حمالہ کلی کھلنا سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے بھید ظاہر ہونا یا کسی بھید کا کھلنا کسی راز کا کھلنا اردو معلہ خطوط کے مجموعہ کے خالق کون ہیں اردو معلہ خطوط کا مجموعہ ہے غالب کا اور کپاس کا پھول افسانی مجموعہ ہے اس کے خالق ہیں احمد ندیم قاسمی اور شہنامہ اسلام جو کہ حفیظ جینندری کا لکھا ہوا ہے اس کی کتنی جلدیں ہیں شہنامہ اسلام کی چار جلدیں ہیں نظم ہارٹ اٹیک کے خالق کون ہیں ہارٹ اٹیک نظم لکھی تھی فیض احمد فیض نے اور ولی دکنی کو جمال دوست شائر کا لقب کس نے دیا ولی دکنی کو جمال دوست شائر کہا تھا سید عبداللہ نے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی دکنی کو جمال دوست شائر کہا میر تکی میر کب پیدا ہوئے میر تکی میر انیس سو تئیس ایسی میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور اگلا سوال ہمارا ہے قصہ نگاری کی سب سے قدیم سنف کون سی ہے قصہ نگاری کی سب سے قدیم سنف ہے داستان علامہ اقبال نے پیام مشرق کو کس کے نام معنون کیا علامہ اقبال نے پیام مشرق کو امیر امان اللہ کے نام معنون کیا تھا اور یا خدا اور ماجی کس کی تصانیف ہیں یہ تصانیف ہیں قدرت اللہ شہاب کی شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ